بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دوستو آج چیئرمنٹ بیٹے عمران خان صاحب نے اپنی ینگ جنریشن کے ساتھ بہت ہی زبردست نشست کی جس کے اندر بینوں نے ملک مکم پاکستانیوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سے سوالات پچھے اور عمران خان نے بڑے ہی زبردست ان کو یہ جوابات دیئے کچھ پاکستانیوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سے رابطہ کیا اور عمران خان نے ان تمام سوالات کیا ان پاکستانیوں کو جوابات بھی دیئے دوستو تیس اور چوبیس اور پچیس مائی کو ہونے والی لانگ مارچ میں پاکستانیوں پر بہت زیادہ ظالمانہ تشدد کیا گیا اس حوالے سے بھی عمران خان نے ایمپورٹڈ حکومت کو بے نکاب کر دیا اور بہت بڑی الیکشن کمیشن بھی سازش کر رہا ہے جسے عمران خان نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے بھی بے نکاب کر دیا اور عمران خان نے کہا کہ جب میں وزیراعظم بنوں گا تو بہت ہی ایک پتہ عملی کے ساتھ اپنی غریب عوام کو اوپر لے جانے کی اور بہت ہی زبردست سٹریٹریجی کے ساتھ پاکستان کو اوپر لے جانے کی ترقی آفتہ بنانے کی کوشش کروں گا تو بینہ ٹائمز آئے کی ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں آپ کی ختم اندیں حاضر کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آکر تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی تھا گے تو اسے لائک کر دینا اگر آپ اس چینل اوپر نئے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب لازمی کر رہے ہیں اوپر اچھیو ہوئے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے بنیادی لیول کے پولیسی ڈیسیجنز تک نہیں لیا جاریتا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملاتوں پیٹرل پرائسزوں ان سے کچھ بھی نہیں جو ہے ڈیسائیڈ کیا جارہا تو میرا یہی سوار ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پنگا کیوں لیا سی ہاں یہ بار بار ابھی کہتے ہیں کہ جیو ہو بڑی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ان کو کہو کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی اتنی سازش کرنے کی اگر سنبھالا نہیں جاتا تھا ملک یا آپ کو اگر یہ تہی نہیں پتا تھا کہ ملک کے دنیا میں عالمی حالات کیا ہیں ہم تو ڈیل کر رہے تھے ہم تو پہلے آتے ساتھی ان کی ایک بینکرپ آ چھوڑ کے گئے ساری ایکانومی یعنی جو سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا جس بیس ارب ڈالر کا اس کو بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ بینکرپسی فائٹ کی پھر اوپر سے دوسرے سال میں کوورڈ آ گیا تو اس کے اندر سے پھر اپنی ملک کو نکالنا اور جتنے شوق ہم نے دیکھی ہے ان کو تو کبھی اس طرح کا کرائسس آیا نہیں جو جو کوورڈ نائنٹین کا ہم نے فیس کیا تھا اور دنیا میں دیکھیں کہ کتنی تباہی مچائی اس نے اور ہم نے وہ ملک جو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ چند ملکوں کی طرح جو سب سے بہترین طریقے سے ملک کو اس میں سے نکالا تھا اس میں پاکستان ہے تو ہمیں تو ان کرائسس سے نکلتے نکلتے اور جب یہ کموڈیٹی سوپر سائیکل گیا لی جب قیمتیں بڑھ گئیں پھر یوکرین ہو گیا تو ہم تو بڑی مشکلوں سے نکال رہے تھے ملک کو اور ہم نے یہ کہا ہم نے نیوٹرلز کو بھی یہ کہا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ایکانومی ڈی سٹیبلائز نہ کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے ہمیں پتا تھا اس وقت ہو رہی ہے ہم نے کہا اگر یہ کامیاب ہو گئی یہ ایکانومی نیچے چلی جائے گی شوقتری نے بھی بتایا میں نے بھی بتایا تو جب انہوں نے یہ جب یہ جو سازش کامیاب ہو گئی اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نائن میں کوئی اہلیت ہے ان کی کوئی صرف ایک ہی تیاری تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا اور اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے تو الیکشن رگ کرنا اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی اور یہ جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ان کو نہ سمجھا رہی ہے کیا کریں کبھی آج قیمتیں بڑھا رہے ہیں کل قیمتیں کوئی ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی اب کیسے گزارا کرے گا جس طرح کی مہنگائی آئی ہے انہوں نے تو اگر تھوڑی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں نچلے طبقے کی وہ تو کچھ بھی فرق نہیں اسے پڑھے گا جس طرح کی جس طرح کی مہنگائی ہے آج اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے زمانے میں ریکارڈ تھی اب یہ پچھلے مینے ریمیٹنسز گر گئی ہیں ان کی یعنی جو باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں دوسرا ہماری ایکسپورٹس میہ کے مینے میں دس فیصد گری ہیں تو یہ تو اور زیادہ اترے بڑے کرائیسز میں جا رہے ہیں کہ پہلی ڈالرز کی کمی ہیں اور اگر ریمیٹنسز گر گئی اور ہماری ایکسپورٹس نیچے چلے گئی تو وہ سارا تو بڑھتا اب جائے گا اور مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ان کے پاس کیا اب طریقہ اسے نکلنے کا سوائے اس کے کہ کوئی باہر کے ملک ان کو کوئی پیسے دے دیں یا کوئی باہر سے کوئی وہ اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر مل جا ہے تو جو میں ان کے دیکھ رہا ہوں یہ کچھ نہیں اب یہ اس ملک میں کسی طرح اس میں بران سے نہیں نکال سکتے مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو وہاں کے اوسائے تھا مجھے دوسرا خدشہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ ہم ہماری جو سوورنٹی ہے ہماری جو ازادی ہے اس کو مزید متاثر کر دیں گے کیونکہ ہمیں اتنا کمزور کر کے چھوڑیں گے کہ تب ہمیں جو بھی ملک کے مداد کریں گے پھر ہم ان کے بالکل ہمیں ان کی غلامی کر رہی پڑے گی خدا نہ خواستہ تو یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم خان صاحب میرا نام حمزہ ہے اور میں کوورسیس پاکستانی ہوں فرسٹ آف آل اس این ایبسلیوٹ آنٹی سپیک ٹیو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پری پول رگنگ کے حوالے سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈی لیمیٹیشنز ہوئی ہیں اس میں وائٹ سکیل ریگلارٹیز ریپورٹ ہو رہی ہیں لوگوں کی ووٹ مختلف حلقوں میں پھیک دیا گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ زندہ ہیں ان کو مردہ قرار دے کے ان کا ووٹ ختم کر دیا گیا ہے مختلف لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہر وقت کام نہیں کر رہی ہوتی اور ایڈ تری ڈبل زیرو پہ جب وہ میسج کرتے ہیں تو یا تو ان کو ریپلائے نہیں آتا یا انکمپلیٹ انفرمیشن ملتی ہے نظر تو یہی آدھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ووٹرز کو پریشان کر کے ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنے کی ایک سادش کر رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کی جو کانسٹیونسی لیول پہ لیڈرشپ ہے جو لیڈرشپ ہے وہ کیا سٹیپس لے رہی ہے یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا ووٹر پریشان نہ ہو اور ان کا ووٹ پراپرلی ریجسٹر ہو دوسری بات یہ کہ کیا پارٹی کوئی لیگل ایکشن بھی کانسٹیونسی لیڈر کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف شکریہ جی ہماری پوری کوشش ہے پہلے تو ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں جو ہلکا بندیاں انہوں نے کی ہیں ہمارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ پلی پلان کر کے کیا ہے پنجاب میں تو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہلکا بندیاں کی ہیں ہمیں پوری طرح انفرمیشن ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن جا کے ادھر ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے یہ جو دو نون لیگ کے جو ان کے شہزادہ اور شہزادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پوری ڈیلنگ کرتے ہیں کہ کیا نون لیگ کے لوگوں کے ان کی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں یہ ہم نے پوری آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس کے بعد ہم عدالت میں بھی جائیں گے لیکن میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن ہے کہ وہ انہوں نے اپنے لوگ بھر دی ہیں اس کے اندر اور وہ الیکشن کمیشن یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کے پر ہمیں کوئی کانفیڈنسی نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ بائیسٹ ہے اور اس کو جس طرح یہ جج ہوتا ہے ایک امپائر کی طرح ہوتا ہے الیکشن کمیشن اب اگر ایک امپائر یا جج کے اوپر ایک جو سب سے بڑی پارٹی کو کانفیڈنسی نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے یعنی اسے کہنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کسی اور کو لانا چاہیے جس کو پتا ہے اس الیکشن کمیشن کا یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل اس کے در کوئی یعنی کوئی انصاف کرنے کا اس کے در وہ جو 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 چپ ہے جو جین ہے وہ ہے ہی نہیں جی میں شربان ہوں سر گودہ سے نور پریئر کو جو ہوا وہ ایک حادثہ نہیں تھا وہ ایک قومی ثانیہ تھا اور اس ثانیہ کی وجہ سے بطور پاکستانی امارے بہت بڑے بڑے بھرم ٹوٹے جو ٹونی فور اور ٹونی فائف کے درمیانی شب میں جس طرح چادر اور چار دیواری کے حقوق کو پامال کیا گیا اور جس طرح ٹونی فائف کو میری اور میری فیملی پر بہشانہ شیلنگ کی گئی اس کے بعد تو مجھے یقین ہو چکے کہ یہ میرے محفظ نہیں ہے مجھے میری سوال کا جواب دیا جائے کہ کیا میرے ملک میں جمہوریت ہے عامریت ہے یا ہم امریکہ کے غلام ہیں پاکستان زندہ بات دیکھیں شربان ہوں جو ہوا پچیس کو اور اس سے پہلے جو انہوں نے چھاپے مارے پولیس نے وہاں عورتیں تھی گھروں میں ان کے اندر رات دواروں ٹاپ کے عورتوں کے ادھر گئے اور جو انہوں نے برطاؤ کیا اسے اور جو مجھے کبھی نہیں بھولتا میں اس لڑکے کو بھی ملا بعد میں کہ وہ ویڈیو چلی تھی ایک دس سال کے لڑکے کو پکڑ کے لے گا یہ پولیس سٹیشن فیصلہ باد میں اس کا کیونکہ باپ نہیں تھا دس سال کے بیٹھے کو پکڑ کے لے گئے تو میں تو ایسے سینز کبھی اپنی زندگی میں پاکستان میں نہیں دیکھے اور میں نہ ہی سمجھتا تھا کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہیں بھی دنیا میں عامریت کے اندر یہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا اور جو یعنی میں جنرل مشرف کی ایمرجنسی لگی تھی اور مجھے یاد ہے جب اس کی ایمرجنسی تھی تو تب ادھر بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا اور مجھے آٹھ دن میں نے جیل میں بھی گزارے تھے لیکن میں آپ کو واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا ہے اس باری اور یہ مجھے ایسے لگا ہے کہ لوگوں کے پر دہشت پھلانے کے لیے ان کو خوف تھا کہ لوگ اگر نکلائے تو یہ چوروں کو بڑا ڈر ہے پبلک سے آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے بلکل یہ کیا تھا تائر القادری کے ساتھ ان کے لوگ جب تھے پیٹ کے لوگ جب باہر کھڑے ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے وہ عام لوگ کھڑے ہوئے تھے سیدھا پولیس نے ان کے گولیاں ماری چودہ لوگوں قتل کیا اور اس کے علاوہ پتہ نہیں ساٹھ ستر کو گولیاں لگی تو ایسے تو کبھی کوئی نہیں کرتا اور کوئی پکڑا نہیں گیا کیونکہ یہ مافیا سٹائل ہے خوف پھلانے کے لیے انہوں نے اس باری بھی خوف پھلایا ہے کہ ڈرے ہوئے تھے کہ بیس لاکھ لوگ نہ نکلائیں تو ان سے ڈر کے انہوں نے لوگوں کے پر اتنا تشدد کیا کہ صرف کے لوگ نکلینا اور پھر اس کو کہا جی کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو پولیس کے بھی لوگ تھے یہ سی سی پی اور لاہور کا جو تھا یہ جو آئی جی اسلام آباد ہے انہوں نے خاص طور پر ہم نے سب کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ زیادہ وقت دور نہیں ہے کہ ان سے ان کو ہم پوچھیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ نے کس قانون کے تحدی حرکتیں کی ہے جو وہ لڑکا راوی سے ہمارا نوجوان جس کو راوی کے پل سے بھیجا ہے نیچے پھینکا ہے جس کے اوپر ہم نے کیس کیا ہوا ہے سی سی پی اوپے پوچھیں کہ یہ کون سے دشمن آ رہے تھے یہ کوئی غیر ملکی تھے یہ کوئی مسلح لوگ تھے کون اپنے لوگوں پہ عورتیں بچوں پہ اسے ظلم کرتا ہے جو وہاں ڈی چوک کے اوپر جو آہ لیبرٹی آہ میں جو عورتیں عورتیں بچے فیملیز نکلی ہوئی تھی ان کے اوپر جس طرح انہوں نے بے دردی سے اور بے شرمی سے شیلنگ کی ہے کون سے قوم اپنے لوگوں کے اوپر ایسے کرتی ہے یا تو کوئی انتشار پھلا رہا ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو بلکہ آہ انتشار کی طرف دکیلہ جس طرح انہوں نے شیلنگ کی اور ربر بولٹس پاری یہ اگر آپ سینز دیکھ لینا تو یہ مقبوضہ کشمیر میں بلکل ہندوستان کی فوج یہی حرکتیں کرتی ہیں وہاں ان لوگوں سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ اس دن کی ربر بولٹس چلائیں شیل کارتوس چلائے کئی چھے نمبر کارتوس چلائے انہوں نے وہ شیل چلائے ٹیئر گیس کے جو صرف دہشت گردوں کے پر چلاتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سامنے عورتیں ہیں فیملیز ہیں تو میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں دیکھی اور جا میں سمجھا ہوں یہ صرف دہشت پھلانے کے لیے تھا اور اس نے کیا کیا اس نے لوگوں میں اتنا غصہ پیدا کر دیا میں اگلے دن اگر رک جاتا وہاں تو مجھے ہنڈر پسنٹ پتا تھا کہ اگلے دن لوگوں کا اتنا غصہ تھا کہ ان کا آپس میں ٹاکرا ہونا تھا اور ہمارا ملک میں خون خرابہ ہونا تھا جی ملک میں آپ سے بلکل بھی سوال نہیں پوچھوں گے وہ باقی ساروں نے آپ سے پوچھنے میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں بچپن میں کن شرارتوں پر کو ڈان پڑی امی کے ہاتھ لکھانا کونسا پسند ہے آپ کو نمبر تھری آپ کو چاہے زیادہ پسند ہے یا کافی نمبر فور آپ کو بولنگ کرنا پسند ہے یا باتنگ کرنا پسند ہے نمبر فیفت آپ کا فیوریٹ کوٹ کونسا ہے اور آخر میں کپتان we love you so much ڈٹے رہیے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ میاں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور خدا آپ کا خواب پاکستان کے لیے کامیاب کرے اور پاکستان کے ساری خوشیاں ترقیوں آپ کو دیکھائیں انشاءاللہ آمین شکریہ اتنے زیادہ پسند ہے مجھے تو یاد بھی نہیں رہے ایک دو تین ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا بھول جاتا ہے پسند کرکٹ کا مجھے تو بھولی گیا میں تو کرکٹ میچز بھی نہیں دیکھنے کا موقع ملا اور کھانا والدہ اتنی دیر ہو گئی یاد بھی نہیں ہے کوئسٹن یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں آپ کے اتنے زیادہ کوئسٹن سے اگلا پوچھیں پلیز اسلام علیکم خان صاحب میرا نام محوش ہے اور میں ایک اوڈسیز پاکستانی ہوں کیانلڈا میں مکیم ہوں سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کا تہہ دن سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح ساڑھے تین سال آپ اکیلے ہمارے لیے لڑتے رہے یہ ریجیم چینج نہ ہوتی تو ہمیں پتا ہی نہ جلتا کہ آپ کس کس محاص پہ اکیلے کھڑے تھے جس تکلیف سے آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کے بڑوں کے لیے کرپچن کوئی بری بات نہیں ساڑھے تین سال کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی تو تھانکیو کھڑے رہنے کے لیے بہادری سے آخری بول تک لڑنے کے لیے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت عوام آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے آپ کو مرشب بلاتی ہے کڑوڑوں پاکستانیوں کی آپ ایک واحد امید ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان میں اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور ان کا مقدمہ لڑیں گے تو کیا آپ کو اس پریشر سے کچھ گھبراہت ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ اکیلے نہیں ہاریں گے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہاریں گے بس میرا یہی سوال تھا دیکھیں میں آپ کو ایک واحد بتا ہوں کبھی بھی میں کبھی بھی جو بھی زندگی میں کام کیا ہے میں کبھی یہی سوچتا کہ میں ہار ہوں گا کیونکہ یہ جب آپ ہارنے کا سوچتے ہیں تو آپ جیت ہی نہیں سکتے جو ہیوون مائنڈ ہے نا جو ہمارا ذہن ہے وہ ایک وقت پر ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے کہ یا میں جیتوں گا اور یا میں ہار نہ جاؤں وہ ایک مائنڈ پر دونوں چیزیں نہیں سوچ سکتا تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہار نہ جاؤں تو وہ پھر ہمیشہ پلان بھی رکھتے ہیں اپنا یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں ناکامیہ ہو تو میں پلان بی پہ چلا جاؤں گا میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر ہوتا ہے انڈ تک پل یعنی کشتیاں جلا کے کہ اس کے بعد کبھی واپسی کی روٹ نہیں ہوتی دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے اور جو سپورٹس سب سے بڑی جو سپورٹس آپ کو چیز سکھاتی ہے وہ سٹرگل کرنی سکھاتی ہے یعنی وہ اونچ نیچ سکھاتی ہے وہ آپ کو سب سے بڑی چیز کیا سکھاتی ہے کہ زندگی ایک سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی زندگی اونچ نیچ کا نام ہے یعنی آپ کو اچھے وقت آتے ہیں برے وقت آتے ہیں اور جو سپورٹس جو چیمپئن ہوتا ہے وہ بنتا ہی چیمپئن تب ہے جب وہ برے وقت کو سنبھال لیں اچھے وقت بڑا آسان ہوتا ہے سب بھی بلکہ اچھے وقت پہ جب آتے ہو تو آپ کو سارا وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ برا وقت بھی آسکتا ہے تو آپ ہر چیز کے اچھا وقت جو ہے یعنی جو آپ کی پیک ہے اس کو بہتر کرتے جائیں جو لیکن جو ٹیسٹ کریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے برے وقت میں ہوتا ہے تو برے وقت میں جو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے جب انسان ہار نہیں مانتا تو وہ پھر برے وقت سے سیکھتا ہے اور جب آپ کا ڈاؤن سائیکل آتا ہے تو آپ زیادہ مضبوط ہو کے اوپر آتے ہیں تو کوئی یعنی یہ یاد رکھیں کہ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں تو میری زندگی میں تو ہار ہے ہی نہیں یعنی ہار ماننا ہے ہی نہیں تو میرے لیے تو اونچ نیچ ہوتی ہے اور جب نیچ ہوتی ہے مثلا میں نے ساڑھے تین سال میں زندگی میں وہ سیکھا جو میں نے اتنی سٹرگل میں نہیں سیکھا لیکن اس وقت یہ جو یہ وقت ہے اس میں ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ پھر موقع دے گا تو میں نے کیا کیا چیزیں شروع میں کر رہی ہیں کیونکہ آتے ساتھی ملک کو جدرہ جا ہم کھڑے ہیں ہم نے اب کیسے اس کو اوپر لے کے جانا ہے کون کون سی میں نے جو پچھلی ساڑھے تین سال میں ایکسپیرنس کی چیزیں میں کدھر کدھر میں نے غلطیاں کی کون سی چیزیں تھیں جو کہ اگر آپ شروع میں نہیں کریں گے تو وہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو شروع میں اگر آپ میجر سٹیپس اپنی میجر ریفارم شروع میں کر دیں تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے یعنی ایکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اور پھر ہماری اتنی کم ایک کوالیشن گورنمنٹ وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہے کوئی کوئی کر رہے ایک تو وہ سنبھالی بڑی مشکل تھی پھر ہماری ٹیم نہیں تھی پہلی دفعہ ہی تھی پھر کرائیسز بہت تھے تو اس لیے سیکھا میں نے بہت اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا تو مجھے پتا کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں اسلام علیکم خان صاحب ہم ربانی خونزادہ ہم سیاترل یو ایسے پروفیشنلی ہم سائنٹیسٹ اور اورگنیزیشنل دیولپمنٹ لیڈر اگر ہم کے پی کے اندر نو سالوں اور فیڈرل کی ساڑھے تین سال کے دوری حکومت کی کرٹیکل انیلیسز کریں تو ہمیں گوننس سسٹم کے اندر فادہ گاب نظر آتا ہے اگر ہم اس گاب کی رور کاؤز انیلیسز کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز ان آرگنیزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز ان آرگنیزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں تینکیو جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم نے ہماری جو لیڈرشپ آپ ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئے سیف سے آ رہی ہے انصاف سٹوڈن فیڈریشن سے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف سٹوڈن فیڈریشن لیکن وہ بڑے اچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیولوجکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں کس طرح کا پاکستان تو ان کی آئیڈیولوجی بلکل صحیح آ گئی ہے اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسپٹ ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں منجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک ایک بڑا ایک کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے ایک بہت بڑی خلا ہے تو میں نے میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں وہ ہے سیرت نبی پڑھانا اپنے ایٹھ نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروای تھے میرا یہ امان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا تو ان کی جو لیڈرشپ کی کولٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں اور یعنی سکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈیبیٹس ہوں اس کے اوپر یہ جو میں نے الکادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں بڑے جو بڑے صوفی ہمارے کرام تھے بڑے بڑے نام تھے تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے لیکن ان کی ہم نے ریلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی تو ایک تو خیر وہ اس میں لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسپٹ ہے اسلام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ایکزامپل تھی کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا یعنی وہ جو کانسپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھی جو ایک بڑے جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے جو مولانا رومی کی سئنگ ہے جو میں بار بار اپنی یوت کو بتاتا ہوں کہ مولانا رومی کی سئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی ان کی ان کی زنجیریں توڑ کے اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ اللہ سے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے تو وہ انسان کو ازاد کر دیا انہوں نے تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے دنیا کی محمد کی دو سوپر پاورز گر گئے ان کے سامنے تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسپٹ ہے وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز اور ہم نے جو رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم انکراج کریں اپنے یوت کو سمجھیں کہ وہ کیا فنومنہ تھا ہم صرف جمعہ کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس میں ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا ابھی تک ہمارے جو جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے تو وہ ابھی تک ہم اس ستر سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لاسکے اپنے یوت کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کرسکے پی ٹی اے سپورٹرز کے حوالے سے ایک عرصہ تک یہ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ ممی ریڈی گلاس کے لوگ ہیں یہ پیسہ دے دیں گے یہ جلسوں میں رات میں آ جائیں گے لیکن یہ تشدود کا سامنہ نہیں کرسکتے یہ کسی طرح کہ مشکل حالات کا سامنہ نہیں کرسکتے لیکن ابھی ہمیں اعدادی مارچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ڈٹکی مقابلہ کیا تشدود کا شیلنگ کا گرفتاریوں کا تو اس کے پیچھے آپ کی خیال سے کیا وجہ ہے کہ پی ٹی اے کے سپورٹرز کی تعداد میں زفعہ ہوا ہے پہلے لوگ جو ٹین ایج میں تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تعداد میں زفعہ ہوا ہے یا پھر عمومی روئیہ ہمارے معاشرے میں برائی کے خلاف وہ چینج ہوا ہے اب برائی کو اس طرح سے ایکسپ نہیں کیا جاتا اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے تو آپ کی خیال سے کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اب ہم یہ چینج دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے کے سپورٹرز میں دیکھیں سلمان ہوا کیا ہے سب سے پہلی تو آپ نے بات کر دی جو سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا ایک ایسا فنومنہ ہے ہر انسان ازاد ہو گیا ہے اس کے پاس بوٹا آ گیا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز ہے وہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے وہ ٹوٹر پہ چلا جاتا ہے فیس بک پہ چلا جاتا ہے یعنی اس کے پاس آواز آ گیا ہے ووٹس ایپ پہ اب اس سے کیا ہوا ہے بڑی بڑی دنیا میں جو لوگ ڈکٹیٹرز ٹائپ جو کہ لوگوں کی آواز بند کر دیتے تھے ازادی رائے ازادی صحافت بند کر دی کنٹرول کر دی تو وہ اب تک وہ چل جاتے تھے اب کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کر لیں آپ یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اب اس کو بند نہیں کر سکتے ابھی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمارے ہمارے کے عام لوگوں کو جو سوشل میڈیا ایکٹیوست تھے یہ جو ٹک ٹاکرز ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ کیا وہ فون جس کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا ادھر سے کالیں آتی ہیں دھمکیاں آتی ہیں دھمکا رہے ہیں لیکن اس سے رک نہیں سکتی یہ چیز یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں سوسائیٹیز جمہوریت میں ان کی جمہوریت کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے لوگوں کی آواز بڑھ گیا ہے لوگ اپنی رائے اظہار کر سکتے ہیں اگر 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 مین میڈیا کو آپ نے دبا بھی دیا دھمکا کے میڈیا کو اینکرز کو ڈرا دھمکا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں ان کے پریفائی آرز بھی کار دی وہ ڈر بھی گئے تو سوشل میڈیا کو کیسے کوئی کنٹرول کرے گا یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اس میں اب اگر کسی کا خیال ہے مثلا چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں مثلا یا ایک ہیشٹیگ آتا ہے اور ایک دم اوپر کلائم کر جاتا ہے لیکن وہ صرف تب کرتا ہے جب آپ جب ایک پبلک اس کو ایکسپٹ کرتی ہے آپ بشک جتنے مرضی بیٹھ کے ہیشٹیگ چلا دے لیکن اگر پبلک میں ایکسپٹنس نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گا آگے سو یہ جو آپ نے چینج دیکھا ہے نا ایک تو ایک تو جو شعور آ گیا لوگوں میں یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ان کے خلاف یہ جو چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے سازش کے تحت اس کے اگل بہت بڑا ریاکشن ہے پبلک میں لوگ نہیں ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں جدھر یہ جاتے ہیں ان کو پبلک میں جاتے ہیں نعرے یا چور کہتے ہیں یا ان کو غدار کہتے ہیں اور یہ جو امپورڈڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگتے ہیں یہ پبلک جن کو ایکسپٹ کرے گی اور اگر ان کو کسی طرح الیکشن میں دھان لی کر کے ان کو مسلط بھی کرنے کی کوشش کی بہت بڑا پبلک ریاکشن آئے گا میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھان لی کر کے الیکشن کمیشن میں یہ جو آدمی بٹھا کے اور یہ اگر کسی طرح الیکشن منپلیٹ کریں گے میں کوئی نہیں یہ سمجھ رہا کہ یہ کتنا بڑا نیچے لاوہ پک رہا یہ پھٹے گا اس کے کیا کونسکونسز ہوں گے پاکستان میں کیا اس کی طرف جائے گا مولد اس لیے وجہ اس کی ہے سوشل میڈیا اور لوگوں کا شعور ہے دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ یہ جو جو انہوں نے شیلنگ کی اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھے خود حیرت ہے کہ لوگوں کو انہوں نے پنجاب سے نکلنے نہیں دیا وہ تو آئے نہیں زیادہ تر تو لوگ انہوں نے شیلنگ اتنی کی کہ لوگ ڈر بھی گئے اس کے باوجود ہم نے نہیں نکالا ان کو لیبرٹی چوک میں لہور میں نکلی یہاں کراچی میں نکلی اور ادھر نکلی ڈی چوک پہ ایسے تو کبھی پبلک نہیں نکلی خود ہی پبلک سڑکوں پہ آئی اور پھر اس پبلک نے مقابلہ کیا انہوں نے جو شیلنگ کر رہے تھے وہ پبلک پیچھے ہٹتی تھی پھر آگے آ جاتی تھی ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے اس کا مطلب ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قوم ہی ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو میں میں آگے دیکھ رہا ہوں میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے کہ ایک دن وہ چینج آئے ایک زندہ قوم ہوں ہماری لوگ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو کبھی چوروں کو ایکسپٹ نہ کریں لوگوں کو عمر بالماروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو قوم فیصلہ کرے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بدی کے خلاف ہیں ہم رائحق پہ کھڑے ہیں اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت دی نیوٹرل ہونے کی آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بے جائے گا اور یہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ جس طرح بیداری آئی ہے جس طرح ہماری قوم جاگی ہے جس طرح شعور آیا ہے جس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج آج وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے جو کہ اگر پرانے زمانے میں ڈرا دھمکاد ہو تو لوگ ڈر جاتے تھے تو لوگ اپنے خوف کے اوپر قابو پا رہے ہیں اور آزادی اصل آزادی ہوتی تب ہے جب آپ کی خوف کی زنجیریں توڑ دیں شکریہ جی